بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ مہینے کا باس اور کمسینی میں وارث زور حیدر کر رہا ہے علیہ ازغر ابن حسین ابن علیہ ابن عبی طالب کی ولادت میں سکتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا بچہ بچہ دیکھیں جو نیند کرنے کے لئے آئے ہیں ان سے میں مخاطب نہیں ہوں تو جشن سننے اور منانے آئے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا پڑ گیا وقت تو ازغر ابو طالب خواہ رحمہ ملتا ہے س House吗? محمد طورب خواہ رحمہ قرآن کا سب سے مختصر سورہ اے رسول ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا سب اے معلقات جب کعبے کی دیواروں پر آویزہ کر دیا گئے تھے جو ساتھ بڑے بڑے شورا کے کلام تھے تو حضور نبی کریم نے سورت القوسر کو کعبے کی دیوار پر آویزہ کر دیا یہ سب جانتے ہیں اس واقعے کو تو عربوں میں ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا جو ساتھ بڑے بڑے شورا کے کلام ہوتے تھے اور عرب اپنی زبان پر اتنا ناز کیا کرتے تھے دوسروں کو عجم کہا کرتے تھے دوسروں کو بولنا ہی نہیں آتا جو عربی بولتا فقط وہی بولنے کے لائق ہے تو انہیں اتنا غرور تھا اپنی فساد و بلاغت پر وہ سب مولقات ساتھ بڑے بڑے سورے وہاں پر مولقات کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے جس سے عویزہ کیا جائے مولق سے یہ تو ساتھ وہ نظمیں اور وہ اشعار کے جو آلی ترین ہوتے تھے انہیں کعبے کی دیوار پر لگا دیا جاتا تھا حضور نبی کریم آپ جانتے ہیں انہوں نے سورہ کوسر وہاں پر لگا دیا تو رات کے وقت وہ چھپکے چھپکے آئے اور انہوں نے اپنے اپنے اشعار اتار دیئے تھے کہ اس کے مقابلے میں کس کی جرت ہے کہ وہ اپنا شعر جوہے وہ لگا کے رکھے اور نیچے کسی نے یہ جملہ بھی لکھ دیا کہ اگر آپ ہیں میرے ساتھ تو میں قدرس کے رہے ہیں اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ ہم نے احبیب آپ کو قوصر عطا کیا فَصَلِ لِلِ رَبِّكَ مُنْحَرْ تو نماز پڑھئیے اور قربانی دیا کیجئے اِنَّا شَانِعَقَوْا لَقْتَرْ یقیناً آپ کا جثمن ابتر رہ لگا مَا هَذَا قَلَامُ الْبَشَرْ تو کسی نے لکھ دیا نیچے کسی بشر کا کلام وہ ہی نہیں سکتا مَا هَذَا قَلَامُ الْبَشَرْ تاتیہ بھی وہی ہے مَا هَذَا قَلَامُ الْبَشَرْ یہ کلام مکمل ہے کہ کلام رب العالمین ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا یعنی ان کی جو بڑی بڑی نظمیں تھی اسے ایک قرآن کے تھوڑے سرے نے چکست دے دی میں کوئی اس کرنا چاہ رہا ہوں کربلا کے میدان میں یہ منظر گوبارہ سے تقرار ہو گیا پتہ نے کون کیا سن رہے بات موت رہی ہے کربلا میں یہ منظر پھر سے تقرار ہو گیا کہ ایک چھ ماہ کے بچے نے وقت کے پڑے پڑے یزیدیوں کو شکل دے دی اور آن تک شکل دیتا ہا رہا ہے ایسا خاموش کیا وار علی ازگر نے بولنا کر دیا کچھ وار علی ازگر نے اور اس مجاہد کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور تاریخ کے مجاہد کو حاصل نہیں ہے میں ذمہ داری سرز کر رہا ہوں اس لیے کہ حتی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے یعنی شجاعتہو وجود ابن عبی الحدیدہ محتضلی نے لکھا ہے کہ علی شجاعتہو وجود جس کا وجود ہی شجاعت ہے علی شجاعت نہیں علی شجاعت ہے جس کا وجود ہی شجاعت ہے لیکن ان کی سواری بھی دلدل ہے میں کچھ از کرنا چاہ رہا ہوں حسین کی سواری زلجنہ ہے حضور رضی کریم کی سواری اپنی ہے ازبر جس سواری پر سوار ہوگا میدان جنگ میں آیا ہے رہے ایسی سواری ناہوارین میں کسی کو نصیب ہو سکیں آخرین میں نصیب ہو سکیں یعنی اب جبلت کرنے لگا ہوں جو دوسر رسول کا سوار ہے علی ازگر اس کا سوار ہے باب الحوائد ہے شہزاد علی ازگر علی صلی اللہ علیہ وسلم چھ مار کی زندگی ہے چھ مار کی زندگی لیکن ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں ہزاروں نظمیں ہیں اجھا چھ مار کی زندگی میں بھی فقط دو دن ہیں کہ جن کے واقعات ملتے ہیں ایک مدینہ سے روانگی کے یا پتہ نہیں کون کیا سوار ہے دیکھیں مجمع کم ہو یا زادہ ہو یہاں سے میں جو عطا ہو رہا ہے مولا کی جانب سے آپ کو پیش کر رہا ہوں اب جو جیسے خبول کر سکے جس کی جیسی ذنبیات چھ مہینے کی زندگی میں بھی دو دن ہیں سے جو فقط تاریخ میں موجود ہیں ایک وہ دن ہے کہ جن سے مدینہ سے روانگی ہے ایک دن وہ ہے کہ جن سے شہادت ہے اس کے علاوہ مجھے بتا دیئے سفر کے دوران کہیں شہداد علی ازگر کا سکر ہوا ہو چھ مہینے کی زندگی میں دو دن سکر ہے فقط ایک اٹھائیس رجب مرجب ہے ایک دس مورم غرام ہے لیکن ہزاروں کتابیں لکھی گئیں ہزاروں رجبیں لکھی گئیں ہزاروں ملکوڑیں لکھی گئیں ہزاروں مرشیے لکھے گئیں ہزاروں موہیں لکھے گئیں اللہ اکبر یہ یہ ہے کہ جب ان کی جانب سے عطا ہو جائے تو اس میں پھر وہ چھ مہینے کے باب الحوائج اور چونتیس برس کے باب الحوائج پر فرق نہیں ہوا